ففٹینٹ آف شابان کی کیا اہمیت ہے اور ففٹینٹ آف شابان کو کوئی سپیسیفک عبادت کرنا ہے اور ففٹینٹ آف شابان کو کس طرح کیا روزہ رکھنا چاہیے یا کوئی سپیسیفک عبادت کرنا چاہیے ہم نے یہ سوال کیا تھا اور اس کا جواب اسلام کی وجہ سے لیا گیا ہے جتنے بھی حدیثیں بیان کیے گئے ہیں ففٹینٹ آف شابان کے بارے میں بہت سے حدیثیں اس کے بارے میں ضعیف ہیں لوگ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اس دن ففٹینٹ آف شابان کو فرگیونیس کرتے ماف کرتے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ روز تحجد کے ٹائم پہ ساتھوے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی میں جسے ماف کروں روز ہی یہی معمول ہوتا ہے نہ کہ ففٹینٹ آف شابان کو کوئی سپیسیفک نریشن نہیں ہے جب پر بتایا جاتا ہے کہ پندرہ شابان کو ماف کیا جاتا ہے اور پھر کچھ بیک نریشنز بتایا جاتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ ففٹینٹ آف شابان میں بہت سارے چیزیں ایسے کیا جا رہے ہیں کہ فرسٹ ہیون پہ جو ففٹینٹ آف شابان پہ آتے ہیں انجلز اور آپ کو مافی ملتی ہے وہ تو آپ روز اللہ سے مافی مانگ سکتے ہیں اور رہات کے ففٹینٹ کو روزہ رکھنے کا تیرہ چودہ پندرہ ایہ میں بھی کعب روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ چاند کے تین دن ہے جو وائٹ ڈیس ہم کہتے ہیں لیکن سپیسیفکلی پندرہ کا روزہ رکھنا کوئی بھی ایسا آثنٹک نریشن نہیں ہے اور جب بتایا جاتا ہے کہ سور دخان کے بارے میں کہ وہ جو سپیسیفک آیت کے بارے میں کہ یہاں پر تقدیروں کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ سور دخان اور سورت القدر ایکچلی وہ اس بارے میں ہیں جو لیلت القدر کی بات ہے جو لیلت القدر ہے جو رمضان میں آتی ہیں تین نائٹ جو آرڈ نائٹ سے تین آرڈ نائٹ میں سے وہ ایک آرڈ نائٹ ہے جس میں آپ جب عبادت کرتے جیسے کہ تھاؤزن منٹس کے برابر آپ کو اس کاجر ملتا جیسا کہ ایٹی تری یارس اور فور منٹس لیکن وہ رمضان کی کوئی آرڈ نائٹ میں سے ہے جو لیلت القدر جہاں پر ہمارے تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے ہماری اللہ تعالیٰ فرگیونس کرتے ہیں لیکن ففتین تو شابان میں نہیں ہے وہ چیز اور پھر یہاں پر کچھ نریشنس آتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جو رمضان میں روزہ رکھے اور اللہ سے معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن وہ لیلت القدر کی بات ہو رہی ہے جو رمضان میں ہیں اور رمضان میں جو روزے رکھے اللہ سے امید رکھے تو اس کے پریویس سنس اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرگیف کرتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اب ففٹینٹ آف شابان کے بارے میں بہت سارے لوگ نریشنس کرتے اور بولتے کہ سلیبریشن کرنا ہے اور شریعت میں ایسا کچھ ہے ڈسٹریبیوٹ کرتے جیسے کہ سویٹس ڈسٹریبیوٹ کرنا فودس ڈسٹریبیوٹ کرنا ایسا ففٹینٹ آف شابان کا ایسا کوئی نریشن نہیں ہے بہت سارے نریشن ویک ہے اور لوگ کیا کرتے کہ اس کو کہتے ہیں شبہ میراج میراج تو بالکل ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے تھے لیکن اس میں جو ڈیٹس ہے اس میں اختلاف ہے تو یہ پندرہ کے دن ہم فور شور یا ہاں پر کوئی ایسی آثنٹک نریشن اس میں نہیں ہے بالکل جو میراج کی بات ہوتی اور جو شبہ برات اور شبہ میراج دیکھے رجب میں بولتے کہ ایک نریشنز بتاتے اور پھر جب شابان آتا پھر شابان میں ایک نریشن منشن کرتے نہ شبہ برات کی کوئی ہمارے پاس آثنٹسٹی ہے نہ شبہ میراج کی ہاں میراج پہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ہم اس پہ ایمان لاتے اس کے پر لانگر حدیث بھی ہے اور سورہ اسرہ میں پورا واقعہ منشن کیا گیا اسرہ میں آیتیں آئی ہیں اور لانگر حدیثیں ہیں لیکن اور کچھ لوگ سمجھتے کہ یہ دن تقدیروں کا فیصلہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ فرگیونس کرتے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کی عادت ہے منڈے تھرزڈے روزہ رکھنے کی تو آپ ضرور روزہ رکھئے اور تیرہ چودہ پندرہ کا آپ ضرور رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ روزہ رمضان کے بعد شابان میں رکھتے تھے تو ہمارا بھی وہی طریقہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے لیکن یہ کیا ہے ایک رمضان کی تیاری کرنا ہے شابان سے کیونکہ صحابہ اکرام رجب سے ہی تیاری کرتے تھے ان فیکٹ یہ میں نے پہلے سے رجب شابان یہ مہینے ایسے ہیں جس میں ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں رمضان کو لیکن کوئی چیز اگر دین میں نہیں ہے قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے جس کا کوئی authentic narration نہیں ہے تو اس کو ہم avoid کرنا چاہیے کیونکہ دین اور شریعت مکمل ہو چکی ہے اب اس میں کوئی make changes نہیں کر سکتے اور جو لوگ سمجھتے کہ جو لوگ مر گئے وہ واپس آئیں گے اور وہ آ کے visit کریں گے روح جب ایک انسان مر جاتا وہ اس کی روح واپس نہیں آتی لوگ گھر صاف کرتے اور سمجھتے کہ روحیں آئیں گے visit کریں گے نہیں یہ سب weak narration یہ culturally کچھ لوگوں نے books چھپائے ہیں Asian countries میں اور distribute کرے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ہم کو بھی ہدایت دے کہ ہم صحیح اور سچا دین follow کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر دیئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورة المعدہ میں کہ میں دین مکمل کر دیئے اب اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے باقی اور رسول اللہ علیہ وسلم آکے چلے گئے ہیں وہ خاتمین نبیین تھے تو ہم کو اشتناب کرنا چاہیے ایسے چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو guide کرے ہمیشہ ایک مومن حریص ہونا چاہیے عبادتوں کا لیکن شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس دین میں آپ کو تحجید پڑھنا ہے روز تحجید پڑھئے نفیل پڑھنا ہے روز پڑھئے لیکن as such کوئی narration نہیں ہے except آپ 10 nights رمضان کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے اللہ ہم کو توفیق دے اللہ حدیعت دے جزاک اللہ خیرن کسیرہ سبحانک اللہ بھی ہم دکا نشہدو لا الہ اللہ انتا نستقفر کا